بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور شیونگ ان سب کی ضروریات عورت کو غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے پڑتی ہے لیکن آج کال یہ مسئلہ دس میں سے ہر آٹھ خواتین کا ہے کیونکہ ہر دوسری خواتین چہرے پر غیر ضروری بالوں کی وجہ سے پریشان ہے بال اگر اپر لپ کے ہوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب یہ خود سے نکال سکتی ہیں مسئلہ جب بڑھتا ہے جب گالوں اور تھوڑی بار نکلائیں کیونکہ یہ مردانہ مشابہت لگنے لگتی ہے دراصل چہرے اور جسم پر اس طرح غیر ضروری بالوں کے نکلنے کی وجہ کیا ہے یعنی مشہور ڈرمٹالوجیس کی رائے جو کہ ہر عورت کو معلوم ہونی چاہیے ہرسوٹیزم ایک ایسی حالت ہے جس میں صرف ان خواتین کے جسم پر ہارمونز کے بغاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن کو پولی سسٹک اور رین سنڈروم کی بیماری ہوتی ہے یا پھر اندرونی کمزوری ہوتی ہے یہ مسئلہ اس وقت خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جب ان کی معواری میں کوئی بغاڑ آتا ہے یا وقت پر نہ آنا وقت کے بعد ہونا کم یا زیادہ ہونے سے واقفیت رکھتا ہے یہ دونوں مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب غزہ میں یا جسم میں مختلف طریقے سے اضافی کیمیکل یا ناقص غزہ کا زیادہ استعمال کیا جائے اس کے علاوہ ڈپریشن پریشانی اور مسکل سوچنا غم تکالیب زیادہ ہونے کی وجہ سے ذہنی ٹینشن عبور پر نہ ہو تو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو خواتین کے عادت ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اپنی تھوڑی کے بالوں کو نوچتی رہتی ہیں کبھی اپر لپ کے بالوں کو نوچتی ہیں کبھی آئی برو کے بالوں کو ہاتھوں سے نوچ کر توڑ دیتی ہیں یا پھر چہرے کی سائڈوں پر موجود بالوں کو نوچتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بالوں کے افضائش میں مزید اضافہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے کے سلسلہ بن جاتا ہے تو مریقی جنرل سسیل کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر چینگمنگ چونگ کہتے ہیں کہ بالوں کو نوچنے کی وجہ سے ان کے فولیکلز دو ایسوں میں ٹوڑ جاتے ہیں جن سے مزید تین سے تین سو نئی شاخے بنتی ہیں جس کی وجہ سے مزید بالوں کے افضائش میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ چہرے کے بالوں کو نوچنے سے گریز کیا جائے اور ویکسنگ کے ذریعے سے نجات حاصل کی جائے دین آدم کیسے لگی آج کی ہمارے یہ معلوماتی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم